گریہ یہ ایک سمت میں ادھر گری ہوئی ہے اس کے چانسز ہیں اس کے ظاہر بان رہیمہ اسلام علیکم میرے دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اس سناولہ بلوچر آپ دیکھ رہے ہیں سناولہ گریہ نیوکیٹ چینل میں آج پھر موجود ہوں گندم کی فیلڈ کے اندر اور آپ کو کچھ نظارے دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں جی رات آئی ہے بارش اور بارش کے ساتھ جو ہے تیز ہوای ہے جس نے گندم کو جو ہے ادھر ادھر ہلا کے رکھ دیا ہے اب ایک بات میں کرنا چاہوں گا امپورٹنٹ اب اس دوران جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کسانوں کو کیا اس پہ تدبیر کرنی چاہیے دیکھیں جو گندم گرتی ہے زگ زگ میں بڑی رنڈم حالت میں گرتی ہے جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گری ہوئی ہے یا یہ والی گندم اس طرف جو ہے یہ گری ہوئی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا جو سٹا ہے یہ ہیڈ ٹو ہیڈ جب گرتی ہے تو اس دوران اس کی جو آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی صلاحیت بالکل کم ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ایک سمت میں گرتے ہیں تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کھڑی ہو سکتے ہیں جیسے یہ پیچز میں گری ہے یہ ایک سمت میں ادھر گری ہوئی ہے اس کے چانسز ہیں کھڑے ہونے کے لیکن جو ہیڈ ٹو ہیڈ اور رنڈم حالت میں گرتی ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس حالت میں جو گندم گری ہے اب کوئسن یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس حالت میں جو گری ہوئی ہے کہ اس کی پرڈکشن پر لاس آگا ضرور آئے گا اب کہہ سکتے ہیں کہ اتنا نہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو ایک سے ڈیڑھ من جو ہے اوستن پیدوار ایک بگے کی وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھ پلانٹس کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی خوراک لینی ہوتی ہے اس کی خوراک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی لیکن اس کا بھی اگر میں دانہ دیکھوں تو دانہ اس کا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا یہ دیکھیں جی دانہ اس کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن بھرائی اس کی ابھی بھی جاری تھی اور یہ والا جو ہے سانیا ہو گیا لیکن بارش کی ابھی بھی پیشن گوئی ہے جو ہیڈ ٹو ایڈ گندم گرتی ہے اس کی فوٹ سنتیس پر اثر ہوتا ہے لیکن جو ایک ہی سمت میں گرتی ہے اس کا چانسز ہوتی ہے کہ وہ کھڑی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی پیدوار میں بھی خاصا کمی نہیں آتی یہ دیکھیں جی یہ دانہ ہے دانہ اس کا بھی باقی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں سب کیلئے رحمت نازل فرمائے اللہ حافظ